اسلام علیکم my youtube family and welcome back to my youtube channel آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت ہی مزیدار بڑی فٹسی ہے کیونکہ گرمیاں آگئی ہیں سب کو پتہ ہے اور گرمیوں کے کپڑے جو ہے وہ بہت سارے سارے حملی سلوانے ہوتے ہیں جہاں ہم لوگ اپنے اس سلواتیں ہیں وہاں ہم لوگوں کو بچوں کی بھی سلوانے کی ضرورت ہوتی ہے تو میں نے سوچھا میں آپ لوگ ست ایک ویڈیو شیئر کر دوں امی نے بنائے تھے فاریہ کے کچھ ڈریسز کرنیوں کے لون کے بھکل ایزی پیزی سے گھر کے لیے ایزی سے پہننے کے لیے تو میں نے سوچھا میں آپ لوگ کے ساتھ بھی اس کے آئیڈیاز شیئر کر دوں کہ کس طرح سے ہم لوگ چاہے وہ پہرے پہرے ڈریسز بنا سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ جی پہلا ڈریس ہے فاریہ کا یہ چوتا سا پیس پڑا ہوا تھا اور امی نے اس کے ساتھ بوڈی کا کپڑا اٹیچ کی ہے مطلب کمبینیشن میں لیا اور اس طرح سے اس کا گلہ بنایا ہے لوپس بنایا ہے بٹنز لگائے ہیں بو بنا کے لگائی ہے یہ چھوٹی سی لیس لگائی ہے یہاں پر اور ساتھ ساتھ باسوں پر بھی لیس لگائی ہے اور یہ آپ دیکھیں مطلب یہ ایک طرح یہ ایلین شرٹ آپ کہنے یہ سٹریٹ شرٹ ہے اور بیگ اس کے کچھ اس طرح کی دکھتی ہے بیگ پہ بھی بوڈی ہے اور اس طرح اس کے لیس بھی پوری ہو گئی اور بڑے مزدار سے اس کے شرٹ پہن گئی اور اس کے بعد پھر اس کا یہ فلا سوٹ ہے مطلب شرٹ بنائی ہے پرپل کلر کی لون کا ہی سٹف ہے اور یہ بلکل ہلکا پھلکا سا لائٹ سا ہے مطلب گھر میں پہنے کے لیے گرمی میں بہت ہی کمفرٹیبل ہوگا اس کا اس طرح تیڑا سا کر کے گلہ بنائے ہیں اس پہ بھی لوپس بنائے ہیں اور بٹنز لگائے ہیں گلہ مطلب تھوڑا سا اس کا ڈیزائن والا کر دیا ہے اور اس کے بازوں پہ کچھ بھی نہیں لگایا بس یہاں نیچے جہاں گھیلے پہ اس کے فرل 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 لگائی ہیں ساری فرنٹ پہ بھی اور بیک پہ بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے جو گلہ اندر آپ دیکھ لیے ڈبل کر کے گلہ بنائے تاکہ اس میں وہ بچوں کو ایریٹیشن نہ ہو بلکل اور یہ بیک پہ بھی فرل ہے یہ آپ دیکھیں اور یہ وہ چھوٹی والی فرل نہیں ہے بلکہ تھوڑی سی وہ جو بڑی والی فرل ہوتی ہے بڑی والی پلیٹس وہ والی ڈیلیوی ہیں تو اس طرح یہ ایک چوکس بند والی اس کے ایک شرٹ سی بن گئی ٹاپ ٹھیک ہے جی یہ اس کے ساتھ میچنگ یہ اس کے ساتھ میچنگ کا اور باقی بھی ٹراؤزر میں آپ لوگ کو بند پہ بلکہ ایک ساتھ ہی میں آپ لوگ کو ٹراؤزر اند میں دکھا دوں گے ٹھیک ہے تو تھرڈ شرٹ پر آتی ہیں تو یہ ایک سٹاف تھا ایک پیس پڑا ہوا تھا جو ہمین نے اس کا بنایا ہے اور اس کے بازو پر یہاں پر آگے پیچ سا لگا ہے کیونکہ ہی تھوڑا سی لینڈ چھوٹی ہو رہی تھی اور یہ انہوں نے یہاں پر باڈی جہاں سے باڈی اڈیچ ہو رہی ہے وہاں پر اس طرح کر کے فرل ٹائپ بنا کے اور یہ خوبصورت سی بلٹ سے لک دے رہی ہے اور یہ بہت ہی پیاری سی مزدار سے لک دے رہی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ اس کا دامن پر باڈر لے آئے ہیں اور اس طرح یہ فرل میں آپ کو نصدیق سے دکھا رہی ہوں اگر آپ میں سے کوئی سکرین شوٹ لینا چاہتا ہے تو لے لے یہ ایک پڑا ہوا تھا بروچ وہ لگا ہے ہمینے جو کہ اُلٹا لگ گئے ہمتی سے اور بیک پر یہ اس طرح بٹن والا گلہ بنایا ہے بچوں کے بٹن والے گلے بنانا بہت صحیح ہوتا ہے ان کو پہناتے بھی اتارتے بھی ذرا ایزی ہو جاتا ہے تو یہ اس کی فائنل لک ہے اگر کوئی سکرین شوٹ لینا چاہتا ہے تو اس طرح لے لے اور یہ ہے جی اس کی نیکس شوٹ تو اس کا انہوں نے ہائنک بنایا ہے اور فل سلیوز اس کے رکھے ہیں سلیوز کے آگے انہوں نے فرل لگائی ہے برین کپڑے کی فرل بنا کے اور بچوں کے فرل انہوں نے کپڑوں پر فرل بہت پیاری لگتی ہے انہوں نے بلکل چھوٹ اسی تقریباً ڈیڈے ڈینج کی فرل بنائی ہے جو انہوں نے فل گھیرے پہ لگائی ہے اور یہ ایلائن فروگ کہلیں آپ اس کو کیونکہ اس کا گھیرہ اچھا خاصا ہے مطلب زیادہ گھیر والی ہے پیچھے اس کے یہاں پر بٹن لگائیں یا زب لگائیں جو آپ کو ایزی لگائیں یہ اس کے بات کریں یہ بلکل ایک سمپل سا مطلب فروگ یہ سب کوئی بنانے آتا ہے بوڈی ہے یہ سلیوز ہے اس پر بھی فرل لگی بھی ہے اور لون کا ہے یہ سٹف جو بوڈی ہے اس پر نیچے جو ہے وہ گھیرہ جو ہے وہ بلکل چھوٹ چھوٹے چنٹو والا ہے ان چنٹو سے بہت خوبصورت سا گھیر آجاتا ہے مطلب اگر آپ کو زیادہ سارا گھیر چاہیے تو یہ چنٹو والی فروگ فٹ ہوتی ہے سب سے اور پیچھے اس طرح بٹن والا گلہ ہے اس کا بھی مطلب بیک سے بٹن والا گلہ بنایا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے بچوں کے لئے تو یہ جس کے ٹراؤزرز ہیں بلک ہے سکن سا ہے یلو اور ایک وائٹ اور ایک پورپل مطلب ایسے کلر اس کے ٹراؤزرز بنائے ہیں کہ یہ تقریباً ہر ٹاپ کے ساتھ شوٹ کے ساتھ اس کے ایزی لی چل جائے گا اس کے علاوہ جو ٹراؤزر کے اوپر یہ ڈیزائن ہے یہ دیکھیں کہ یہ بس انہوں نے ایک کچھ دو سمپل بنائے ہیں اور دو اس طرح سے ان کے پانچوں کو فول کر سلی لائی لگاتی ہیں تو بچوں کے آپ کو پتہ ہے گرمی میں کپڑے بہت زیادہ لگتے ہیں انہوں نے گھندے بھی کرنے ہوتے ہیں بار بار چینج کرنے پڑتے ہیں اور ریڈی میں جو ٹائوٹس ملتی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ پیئر کر سکتی ہیں اور بنا بھی سکتی ہیں اگر کپڑا اویلیبل ہے تو بہت اچھا جاتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ گرمیوں کے کپڑے بچوں کے ہوم سٹیچڈ ہوں تو وہ بہت بہتر ہو جاتا ہے بہت کمفیٹیبل ہوتے ہیں بہت ایزی بن جاتے ہیں افورڈیبل بن جاتے ہیں اور بچے جو ہیں چھوٹ کر رہی کہ یہ آگئی تھی اور کوب انجوائے کر رہی تھی اور بول رہی تھی کہ 1,2,3 جب کاؤنٹنگ کر رہی تھی کہ اتنے ہیں میری کپڑے ہیں کی ڈی 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 فری فری کس کے ہیں یہ کس کے کپڑے ہیں فری کپڑے ڈی بی 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 کر دو پا ایسے ایسے بی کرونا اسی اسی کرونا ببائی ببائی چچچچچچ ببائی ببائی